بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہم لوگ جانگیر ترین کے حوالے سے بات کریں گے سات مہینے پہلے وہ لندن گئے تھے اور ان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے وہ ملک چھوڑ چکے ہیں وہ بھگوڑا بن چکے ہیں جب انہوں نے بیان دیا تھا کہ میں علاج کی غر سے لندن جا رہا ہوں وہ عمران خان کے بہت قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کو الیکشن کمپین کے اندر بہت ساری جو مالی معاونت تھی یعنی کہ پیسو کی مدد جو ہے وہ جانگیر ترین کرتے رہے وہ جلسے ہو وہ ریلیا ہو وہ دھرنا ہو اس سب کے اندر جو فنڈنگ کر رہے تھے اس کے اندر جانگیر ترین کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بہت مخلص ہے عمران خان کے ساتھ بہت مخلص ہے عمران خان کے انتہائی قریبی تھے جب عمران خان اقتدار میں آئے تو لوگوں نے الزامات لگانا شروع کر دیا کہ سینر وزیراعظم جانگیر ترین ہے فیصلے جانگیر ترین کے ہوتے ہیں اور فرنڈ منڈ جو ہے وہ عمران خان ہے بارال شوگر کے حوالے سے ایک رپورٹ بنتی ہے اور اس رپورٹ کے بننے کے بعد عمران خان اور جانگیر ترین میں کچھ دوریاں آ جاتی ہیں جو بظاہر لگتی ہے لیکن اندر سے ایسا نہیں ہوتا اور اپوزیشن کہہ رہی ہوتی کہ اب عمران خان نے جانگیر ترین کو نہیں پکڑا اس کو این ارو دے کر لنڈن بے دیا اور جانگیر ترین نے کہا تھا کہ جناب میں وہاں پر صرف و صرف علاج کروانے جا رہا ہوں اور بلاخر جانگیر ترین چلے گئے تھے لوگوں نے کہا آپ نواز شریف کو بھی جانے دو لیکن نواز شریف بھی گئے ہوئے تھے وہاں پر ابھی تک واپس نہیں آئے اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں نمبر ون یہ کہ جانگیر ترین بھگوڑا نہیں ہے ڈرپوک نہیں ہے وہ آیا ہے پاکستان واپس اور وہ قانون کا سامنا کرے گا دوسرا انہوں نے حکومت کو بقاعدہ پیشکش کی ہے کہ جناب یہ شگر کی جو بہران آیا ہوئے چینی کا بہران جو آیا ہوئے اس میں میں آپ کی مکمل طور پر مدد کروں گا تیسرا جانگیر ترین کے آنے سے سب سے بڑا خطرہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور اس سے بھی زیادہ خطرہ پاکستان مسلم لیگ نون کو ہے آپ کو یاد ہوگا دوزار چودہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جب حکومت بن رہی تھی اور کچھ میمبران کم تھے حکومت بنانے کے لیے عمران خان کو جب کچھ میمبرز چاہیے تھے قومی اسمبلی میں اور پنجاب کی اسمبلی میں اپنی جو حکومت بنانی تھی تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جب جانگیر ترین نے اپنا جہاز نکالا اور اس جہاز میں کیسے کیسے وہ آزاد امیدواروں کو لا کر بٹھاتے تھے اور بٹھانے کے بعد جناب بنی کالا لے کر جاتے تھے وہاں پر پی ٹی آئی کا دپٹہ پہنا کر ان کو انٹر کیا جاتا تھا تو ان کی اس وقت بہت چرچہ تھا بہت نام تھا یعنی کہ سیاسی جوڑ توڑ کے اندر وہ بہت بڑے استاد ماہر بندے تو اب صورتحال کچھ ایسی ہے کہ مسلم لیگنون کے کچھ لوگ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں ساتھ آٹھ لوگوں نے وزیراللہ سے ملاقاتیں بھی کی ہے کچھ اور لوگ بھی چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو اب سیچویشن کچھ ایسی بند رہی ہے کہ جو لوگ چھوڑ رہے ہیں اب وہ سیاستدان ہیں سیاست کے بغیر تو ان کا گزارہ ہو نہیں سکتا پیپلز پارٹی میں جائیں گے پیپلز پارٹی کے تو پنجاب میں مقبولیت ہی نہیں ہے تو وہ کس طرف جائیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ جانگی ترین کو اس لیے بلایا ہے بلکہ وزیراللہ نے خود بلایا ہے کہا جا رہا ہے یہ کوئی اتھنٹک بات نہیں ہے بس سوشل میڈیا کی بات ہے اور میرا ایک اندازہ ہے کہ ان کو عمران خان نے خود بلایا ہے کہ آپ وطن واپس آجائے اور جس طرح سے 2018 کے الیکشن میں آپ نے آزاد امیدواروں کو ہمارے ساتھ اکٹے کیا اور ہم نے حکومت منائی پنجاب میں اور وفاق میں اس طرح کا سین اب دوبارہ ہونے والا ہے جو لوگ پی ایم ایل این چھوڑیں گے وہ جانگیر ترین ان کو اٹھا کر پی ٹی آئی میں ان کو شامل کرا دیں گے پہلا تو یہ دوسرا گلگت کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے بہت امپورٹنٹ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور وہاں پر تیرے کے انصاف اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جانگیر ترین کی ضرورت ہوگی یا وہ مالی مدد ہو سکتی ہے یا پھر سیاسی جوڑ توڑ ہو سکتا ہے کیونکہ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں جانگیر ترین سیاسی جوڑ توڑ میں بہت ایکسپیرینس رکھتے اس کا تجربہ آپ نے دوہزار اٹھارہ میں دیکھ لیا تھا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا تھا اور اس سے پنجاب میں اور وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت بھی بنی اب بات کرتے ہیں بلاول اور مریم نواز کا جو ریلیشن چل رہا تھا ان کا پی ٹی ایم کی ایک تحریک بنی ہوئی تھی اور وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جلسے کر رہے تھے گجرہ والا، کوئٹا، کراچی اور اب مریم نواز اور بلاول دونوں پہنچے ہیں وہیں گلگت پلتستان میں وہاں پر اپنی ریلیز کر رہے ہیں اپنے جلسے کر رہے ہیں کالنر میٹنگز کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر الیکشن ہو رہا ہے کل بی بی سی کو انٹریو دیا ہے بلاول بھٹو نے اس انٹریو میں بہت سارے انکشافات ہو چکے ہیں جس طرح سے نظر آ رہا تھا کہ بلاول اور مریم اب ایک ہو چکے ہیں انہوں نے اپنی پرانی ساری باتیں بلا دی ہے کیونکہ ماضی میں زرداری بینظیر کے خلاف نواز شریف جس طرح سے کیس بناتے رہے ان کو عدالتوں کے انر گسیٹا گیا ان کو اداروں کے ذریعے تزلیل کیا گیا ملک سے باہر نکالا گیا وہ سب کچھ انہوں نے ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات حل کر لیے کہ اب ہم تمہارے خلاف نہیں جائیں گے تم ہمارے خلاف نہیں جاؤ گے اور ہم مل کر اس حکومت کو گرائیں گے اس میں مولنا فضل الرحمن سمیت گیارہ سیاسی جماعتیں اور بھی شامل ہوئی تھی تو یہ تحریک جو ہے اب اپوزیشن کا دعویٰ تھا کہ ہم نے اس سے حکومت گرانی تھی کل بی بی سی کو انٹرویو دیا بلاول بٹو نے اس میں بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے انہوں نے انکشافات کر دیئے کچھ پوسٹیف چیزیں بھی تھی پہلے اس میں یہ کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نواز شریف کا جو فوج کے خلاف بلخصوص چینل باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیس کے خلاف جو بیانیاں ہیں اس بیانیاں کے ساتھ ہم نہیں کھڑے اور پی ڈی ایم کی کسی میٹنگ میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی اور یہ بھی نہیں کہا گیا ہے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں کہ ہم کسی ادارے پر یعنی فوج یا آئی ایس آئی کا ڈائریکٹ نام نہیں لیں گے صرف اسٹیبلشمنٹ کا لفظ یوز کریں گے جو عام طور پر پاکستان میں پچاس سال سے یوز ہو رہا ہے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اسے دو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں یا تو بلاول بٹو جو ہے وہ ڈر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سندھ ہی میرے پاس ہے وہ بھی اندرون سندھ کیونکہ شہری جو علاقے ہیں سندھ کے وہ پی ٹی آئی کی طرف آ چکے ہیں ایم کیم وہاں پہ ختم ہے تو یا تو بلاول کو یہ ڈر تھا خوف تھا کہ گلگرد بلتستان میں مستشلے جائے کیونکہ گلگرد بلتستان کی جو عوام ہے وہ پاک فوج سے بہت محبت رکھتی ہے تو شاید اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ انٹریو دیا دوسرا اس میں یہ کہ وہ سیاسی طور پر اب کافی مچھور ہو چکے ہیں اور انہوں نے یہ ایک قسم کی سیاسی گیم لڑا دی ہے مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں گود بوئی بن جاؤں اچھا بچہ بن جاؤں اور مجھے بلتستان کے اندر حکومت دے دی جائے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اور بڑے تذیعہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو جو ہے ان کا ہی کوئی نمائندہ وہاں پر وزیرالہ بنے گا بارال ادھر مسلم لیگنون کی اپنی بھی جماعت ایکٹیف ہے لیکن پی ٹی آئی کے بھی کافی بڑے بڑے جلسے میں نے خود دیکھے ہیں یہ بنکہ کچھ لوگ صرف کاغذات نامزدگی جمع کروانے الیکشن سل جو جاتے ہیں ان کے ساتھ کافی لوگ تھے تینوں پارٹیوں کی وہاں پر چل رہی ہے لیکن اب بلاول کے لیے راستہ صاف نظر ہوتا نظر آ رہا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی حکومت بنا لیں گے تیسرا اس میں یہ آ رہا ہے سامنے کہ میں بھی بلاول جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھیک مانگ رہے ہو کہ میرے والد کو معاف کر دو اور وہ ویسے بھی بیمار ہے میری پھپو کو یعنی کہ آصف ریزرداری کی جو ہمشیرہ ہے فلیال تالپور اس کے علاوہ خرشیر شاہ پیپلز پارٹی کے دیگر جو لوگ ہیں ان کے پر جو کیسز بنے ہوئے ان میں ہمیں ریلیف مل جائے اور بلاول کے اوپر بھی کچھ کیسز ہے تو ان میں بھی وہ ریلیف چاہتے ہیں شاید اس ڈر سے اس خوف سے انہوں نے ڈیل کر کے کچھ اس طرح سے بیان دے دیا ہے اور چوتی اہم چیز اس میں یہ ہے کہ اب مریم نواز اور نواز شریف کا رییکشن کیا آتا ہے پی ڈی ایم جو بنی تھی تحریک اس کا کیا رییکشن آتا ہے بہرحال اس انٹریو سے پی ڈی ایم پر اپوزیشن کا جو پریشر تھا مسلم لیگ نون کے بیانیے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت نون لیگ پریشان ہے اور نین نون لیگ اب اس پر رسپونڈ ضرور کرے گی میڈیا میں بھی اس حوالے سے کافی بحث چل رہی ہے بار اللہ بھی یہ تب پتا چلے گا جب اگلا کوئی پی ڈی ایم کا اجلاس یا جلسہ ہوتا ہے اس میں نواز شریف کا لہجہ کیا ہوتا ہے کیا بلاول بھٹو جو ہے وہ اس جلسے میں تقریر کرتے ہیں یا نہیں کرتے شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ تمام معاملات جو ہے آنے والے وقتوں میں واضح ہو جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیانے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے پاکستان پائند آباد